ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی بن بیطالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا علی شادی کے لئے بہترین انسان کون سا ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص انسان جس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھے کہ اس انسان میں یہ تین عیب نہ ہو ورنہ اس کی زندگی دن بدن خراب ہونے لگے گی تو اس نے کہا یا علی وہ کون سے عیب تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا پہلا عیب جو انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ نے انسان کی عزت شہرت اور دولت انسان کے وقت میں پوشیدہ کی ہے جو انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا تو دن بدن یہ نعمتیں اس انسان سے دور ہونے لگتی ہیں اور وہ انسان پریشانیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے جو انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرے گا وہ اپنے آنے والے وقت میں پریشان ہوگا اور پریشان ہونے والے کا انتخاب کبھی اکل مد نہیں کرتا اور دوسرا عیب کہ جو انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہو اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے اور جو انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہو وہ ازدواجی زندگی میں بھی جھوٹ بولے گا اور وہی جھوٹ ان کے مسائل کو بڑھاتا جائے گا اور زندگی بے رونک ہو جائے گی اور تیسرا عیب کہ جو انسان اپنے سے کم لوگوں کی توہین نہ کرتا ہو ان کو حقیر نہ سمجھتا ہو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اپنے سے افضل ترین انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے لیکن افضل ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے سے حقیر کے بے عزت کرے جو انسان اپنی دولت اپنی عزت اور طاقت کی وجہ سے جو لوگ کم تر ہوں ان کو حقیر سمجھے تو وہ آنے والے وقت میں اپنی بیوی کو بھی حقیر سمجھے گا اور یوں انسان ساتھ رہتے ہوئے بھی خوشی سے محروم ہونے لگے گا